ایمیں تھوڑا جہاں میرے نلمز آج ملے سو اتنا گلن دو ہو گئی ہیں گھر بھی دو بن گئی ہیں ایک گھر دے میراج ہی جسمانی ایک گھر دے میراج ہی روحانی چلو تُساں سیرہ لیں دیو میں لفظ بدہندہ ساں ایک گھر دے محمد مصطفیٰ جسم کسیف نل عرشتے گئے ایک گھر بے جنبہ گیا دے محمد مصطفیٰ جسم لطیف نل عرشتے گئے ایک جسم لطیف کہکوا دیں جسم کسیف کہکوا دیں چلو جڑے سیر بیٹھے ہلائیں اور دبل سیر ہلائیں جڑے زبان بیٹھے ہلائیں ایک نوکر دے حقی دعا کریں تو میں سونو کر کے لفظ آکھ دے ماں بابا جی تو دھرتی دے بھی جسم کسیف اکوا دیں جس کو چھوا جا سکے پکڑا جا سکے چلو جو کجھاں سمجھ نہیں ہے میں ہو رہا آسان کر کے بابا جی آکھ دے ماں اے ممبر جسم کسیف رکھ دیں اے کرسی جسم کسیف رکھ دیں اے سپیکر جسم کسیف رکھ دیں اے بانس جسم کسیف رکھ دیں جسم لطیف کہکوا دیں جس کو چھوا نہ جا سکے پکڑا نہ جا سکے چلو میں ہو رہا آسان کر کے بابا اے ہوا جسم لطیف رکھ دیں اے روشنی جسم لطیف رکھ دیں سایہ جسم لطیف رکھ دیں چلو پچھلے سہگان میرے نالہن تک نہیں بولے میں ہونا وستلاوز آقا تو ساں اے ساںوی دو جسم رکھ دے ہیں جسم سے کسیف ہی رکھ دے ہیں جسم لطیف ہی رکھ دے ہیں باو جی جیڑا سادہ جسم اے جسم کسیف ہے جیڑی سادی روح ہے اے جسم لطیف ہے گجرات علیہ جدہوی محمد مصطفیٰ دے نور تے شاک کیتے کہیں کافر مشرق نہیں کیتا مسلمان کیتے والا دیکھو عیسائیہ تو صحیح پچھو کہ عیسیٰ کون ہے عیسیٰ یادین عیسیٰ اللہ دا بیٹے انہ کو زمانہ باو جی دلیلہ دے وانہ لے کے وہاں دولہ شریک ہے لام یلید ولم یلاد ہے لیکن وہ اپنے موقف تھے ڈٹے کھڑے نہ دے نہیں عیسیٰ اللہ دا بیٹے عیسیٰ اللہ دا بیٹے عیسیٰ اللہ دا بیٹے آج تک گجرات علیہ میں کوئی مسلمان دی باو جی سمجھ نہیں ہے پجھاس سال ہو گئے رزق بھی محمد دینا لیند صدقہ کھا دے آج تک فیصلہ نہیں کر سکا محمد دا چسم عرش دے گئی ہے یا روح عرش دے گئی ہے اے میارے سے چھوڑی دھرتی دا اے حق کسے دیکھے مہتا دے تو سا حق دا کر رہتے توجہ ہے نا سارے سہوان دی سینکے دیل نہیں منیندہ کنڈی ہل دی رئی ہوا رک گئی پانی دی روانی رک گئی تے رسول خدا آرش دے گئے یاد رکھے کم مز کم تو راوی او پیش کر جیڑے امہ ہانی دے بھر موجود ہن جیڑے تاریخ سن کے بولن دا دی اسے انہا حسن بسری دو ہو رہی انہا راوی او پیش کی تن جڑے جم میں بھی میراج تو بات دے چل سینکے دل نہیں منیندہ کنڈی ہل دی رہی ہوا رک گئی پانی دی یاد رکھے میرے شیعہ سنی بھائیو جتنی پاور ہوئے اتنے اختیارات ہون دے یہ سامنے جلال پر جٹان دے کلومیٹر تے روڈ گزردہ پہ ہے یہ شہر دے بھی چھترے گجرات ملک پاکستان دے وزیر آزمی روڈ تو گزردہ ہوئے باو جی یہ روڈ بلاک ہوئے سی ٹریف اکجام ہوئے دی اسے چیڑی پر نہیں مار سکتی کیوں ملک پاکستان دے وزیر آزم گزردہ بلے سیو جن دے دلی چوڑن دی محبت یاد رکھے میرے شیعہ سنی بھائیو ہک ملک پاکستان دے وزیر آزم گزردہ ہوئے ٹریف اکجام ہو سکتی ہے روڈ بلاک ہو سکتے اللہ محمد مصطفیٰ نو عرشت بلاکے ہوا پانی نہیں روڈ سکتا ملک سی گیا تتا زندگی اندراز ہوئے توجہ ہے نا سارے سی باندے کیبلہ مجلسی علیہ رامہ میراد لکھ دیں لکھ دیں سہیں آخر دیکھ نوٹ لکھے مقصد کیا ہاں محمد مصطفیٰ نو عرشت بلاکن دا کیبلہ مجلسی علیہ رامہ اللہ مقصدی عرشت بلاکن دا اللہ ارادہ رکھ دا لڑکے میں اللہ دے گھر دا لڑکی محمد مصطفیٰ دے گھر دی اللہ محمد نو گجراتا لیا عرشت بلاکن بدون دا دا آج رکھانا چاہتا اے میارے تھواری دھرتی دے ہت کسے دکے محتاج نہ ہوئے میرے میرے بلاکن اندر میں پاریلی پہلی آیت ہے اے ہوئی ہے بشک اللہ توجہ ہے نا سارے سبان دی میرے شیعہ سنی بھائیو یاد رکھے جد رسول خدا پہلے آسمان تے پہنچن تا حضرت آدم علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ دے استقبال کی تے دوسرے آسمان تے پہنچن تا حضرت یونس علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ دے استقبال کی تے تیسرے آسمان تے پہنچن تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ دے استقبال کی تے چوتھے آسمان تے پہنچن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ دا استقبال کی تے چوتھے آسمان تے نبیان کو محمد مصطفیٰ نے بھیجا نماز بڑھائیے جماعت کرائیے وہ بندہ سر چاوے گجراتا لے جڑا بندہ دے ساری زندگی میں مجلس حسین ہی چاہیا میں زاکر مولوینال چوڑن دی فضیلت اچھ نہیں بولا انہاں نو چوکتے نازے باؤ جی نبی دو قدم چاہے نبی فرمیدن میں کچھ سامنے اٹھان دی کتار نہ دے رہیے نجیز دی ابتداد پتہا نجیز دی انتہاد پتہا نبی فرمیدن جبریل کے سامنے اٹھان دے کیا ہے جبریل مصطفیٰ کیا دے محمد تیری عزت دی قسمیں تیری دی زہرہ دا جہے دے ہوئے 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 جڑا بندہ حاضر بیٹھے جڑا میں نے سفر کر دا دے بندہ چپنا را سی نبی فرمیدن جبریل کیا میں بطول دا ڈاج جہیز ریکھ سگدہ آواز وحدہ تا یہ اے جبریل ہیک اٹھتو وزن لہا کے میرے حبیب محمد نو بکھا بندہ نہ بولے سی ستر تے بندے دا سی اقیدہ بولے سی نبی فرمیدن ہیک اٹھتو جبریل وزن لہائے ہیک اٹھتے ہاں کیا باو جی نبی فرمیدن ہیک اٹھتے ہزار کتاب ہائی ہر کتاب دا ہزار صفحہ ہر صفحہ تے میرے داماد علی دی فضیلت لکھی ہوئی ہائے جیڑا علی دنو کر سر ویندے او بندہ زبان حلاوے یہ میار گجراتا لے تری دھرتی داتا ہے حق ادا کرتے راضی تا بیٹھے ہونا سی صحیح باو جی نبی فرمیدن وقت میں ٹورن لگا ہوں آواز وحدہ تے اے میرا حبیب جنہ نبیہنو نماز پڑھئیے جماعت کرئیے ایک واری انا تو پچھیت جا تو انہوں نبوت رسالت کتاب ملی کی میں ہے ہر نبی دی صحیح کا صدائی آئے محمد تیری عزت دی قسم اتنے تک سکو اللہ نے نبوت رسالت کتاب نہیں لیتی جتنے تک تیرے بھیرا علی دی فلایا دے اقرار نہیں سکی تھا پھر نبی ستویں آسمان تے ہیں سات آسمان تو بعد پانچ لکھ ہجابات ابور کی تے ہیں پانچ لکھ ہجابات تو بعد باہران سراد کات ابور کی تے ہیں چلو جسراد کات سمجھے Benja انہ دا صفر آپس کیتنا ایک سراد دیکھ تو دوسرے صفر دیکھ دا جی میں پہلے آسمان تو ستویں آسمان دا صفر ہے اتنا ایک سراد دیکھ تو دوسرے صفر دیکھ دا صفر ہے باہران سراد کات نبی ابور کی تے ہیں پھر نبی عرشتے ہیں عرشتے تو بعد کرسی تے ہیں کرسی تو بعد کارپکا وسین تے ہیں بھئی غلام کا صد بی صحب تُ Desktopعت کہ آخری بیٹھے ازادار تک باؤ جی تو ادا سارا پن ڈالی جملے تو اٹھی کہ داد ڈے وے حق ادا نہیں کر سکتا داد دا وزن تھوڑے ہی کہ جملے دا وزن زیادے نبی فرمیدن باؤ جی میں کافا کاؤسین دے پہنچا یا پردے دے درودھی میں جے لہجے جوازے یہ کیپ یا محمد جیڑا بندہ علی دے نوکر سٹوے دے وہ بندہ زبان حلاوے نبی فرمیدن باؤ جی میں غور کی تے تے اتھاوی علی ہاں ہوئے 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 تو نہ بولیں تو تیرے اپنے مقدر دی باتیں بھائی جا نبی فرمیدن میں غور کی تے تے اتھاوی علی ہاں جے میں تلے نگاہ کی تے ہجاب بات ہٹ گئے اتھاوی بدرگو علی ستو یا ہاں نبی گھبر آ کے گجرات علیہ پیدر پالنے والا اتھاوی علی اتھاوی علی اپنے نبی دی پریشان گفت گو سنکے آواز وحدت وہ تمہیں لہجے چاہیے آئے محمد خبرانی یاد رکھ لے آئے محمد نو علی چہرہ پسندے میں اللہ نو علی دہ لہجہ پسندے اے میارے سنچواری دھرتی دہ تُسا حق ادا کر رہی تے مالک پڑی سنید راست وہ جو ہے نصارے سبان جدن رسولِ خدا میر آج تُو واپس ولن نہ سہیں صاحب تُو پہلی دعوت رسولِ خدا بھی امیر المومنین کی دیئے قدمتِ حط رکھے دیں یا رسول اللہ جڑے قدم عرشِ مولا بھی سہر کر کے او قدم میرے حجرِ چرنجہ فرماؤ آج شام دہ کھانا میں علی کو لکھاؤ رسولِ خدا فرماؤ ٹھیک ہے میرا بھیرا علی آج شام دہ کھانا میں اللہ دی کلی رحمتیں علی کو لکھا سا این گل کرن دے بعد علی ڈو میں حط نبی دے قدمتِ رکھے اے ان حط جوڑ کے دیں یا رسول اللہ عید سو تُو سنجھو میر آج تے گئے ہو عرش تے گئے ہو کتھائیں میں کوئی یاد کیتا ہاں تو نہ بولیں تو تیرے اپنے مقدر دی باتیں میں تو محنت کر کے پڑھن دادیاں منت دی لوڑ ہے کوئی نہ میرے شیعہ سنی بھائیو کتھائیں میں کوئی سہیں یاد کیتا ہو اے علی بادشان اور نبی دے سلطان ان باو جیہان اللہ پہشانی تے بوستہ دیتے پہشانی چونکے نبی مسکراب کے پیدے نے یا علی میں چار مقام آتے آپ نے نالتے ہیں علی کو لٹھے چار مقام آتے آپ نے نالتے ہیں علی دے نا کو میں محمد لٹھے یا رسول اللہ کتا کتا نبی فرمید نے یا علی میں چوتھے آسمان تے گیا اتھا لکھاؤ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ان ولی اللہ میں عرش تے گیا اتھا لکھاؤ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ان ولی اللہ میں کعبہ کا حسین تے گیا اتھا لکھاؤ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ان ولی اللہ یا علی میں واپس ہوئے آنڈا یا آواز وحدہ تے یا آئے محمد آیا تجینے کی میں آنکھیں تاورتے کو جنتی سیر نہ کرا جیڑا علی دے ناوکر اپن دا زبان حلا میں باہ دی ایمی آرے تھوڑی دھردی دہ جیڑا علی دے ناوکر صدویندے ہو بولے زندگی اندر آزے زندگی اندر ہے مالک کبھاؤ تو سا حق ادا کر رہی تے میری تھکاوٹ بھی دور ہو گئی ہے میرے شیعہ سنی بھائیو نبی فرمین یا علی میں واپس ہی تے جنت دے دروازے تے جتانگیاں جنت دے مین دروازے تے لکھو یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ان ولی اللہ ایگال کرن دے بات نبی مسکرہ پین چلو تے کو سرے کی دے لفظہ نال پی آرہے تھا میں باہ جی وکھر دی زبان بزرگو آنکھ دے ماں تواری دھردی دے بھی ستر نبی کھل پین نبی دا کھلنا ہا علی ہاتھ جوڑ کے دے یا رسول اللہ کوئی خاص لجے مسکرائے کیوں کھلے کیوں نبی مسکرہ کے دے یا علی اللہ نے تے کوئی وکھرہ مقام عطا کیتے تیرا کوئی نظامی وکھر ہے یا رسول اللہ کی میں نبی فرمین علیہ علی جیڑا واپسی تے آنڈا پی ہم عرش دے سجے پاسے ستر ہزار فریشتہ عرش دے خپے پاسے ستر ہزار فریشتہ یا علی تیری عزتی قسمیں انہ ساری زندگی دے بھی نہ کوئی قیام کیتے نہ کوئی ربو کیتے نہ کوئی سجدہ کیتے یا رسول اللہ انہ کیتے ساری زندگی کیا ہے نبی حان اللہ کے پیشانی تے بوسہ دیکھے مسکرہ کے پیفرمین یا علی اللہ نے فقط انہیں دو ڈیپٹیا لائی ہیں یا رسول اللہ کیڑین دو ڈیپٹیا نبی مسکرہ کے پیشانی یا علی اللہ نے یہ دو ڈیپٹیا لائی ہیں علی دے دوست سلوات بھیجو علی دے دشمن سے لانت بھیجو زمانہ علی دی عزت عظمت پہ احجان و نیہا تو علی دیا شریف دھییاں تے نوان جنگلہ چنر ہو رہنا ہو بھی راب پر بلا دی زینت بھین شام دی زینت چلو جس مسائب دا بھائی حکم بھی تے زنگی دا پری پتا نہیں جتنے شام دے زائر بیچے میری گوائی دے سنجڑے نہیں گئے جھولی چاپ دوا پیا کردہ اللہ اتنے تک موت نہ ڈیوی جتنے تک بھین بھیرا دی نگری نہ بیکے اللہ تو انہیں شام لے جاوے جتنے سید بازشا بیچے تولی کنیز دا کترہ حت بن کے مافی پیامنگ دا اللہ تو انہیں شام لے جاوے نا شام میں چو تخت موجود ہے جڑا زمین پلو ستا رہا خوڑی موچے باو جی اندے چو گردوں نا دیڑی دو فٹ دی سفید رنگ دی دیوار آئیو یہ یہ یزید بیٹھے تخت سامنے کڑین تطہیر دیا واروے سہنے روم ناوے نا ہے ضرور کردہ مسائب منت نہیں مسائب تر دل دے درد دنائے روز دیں اتنا یہ تخت بیٹھے سامنے کڑین تطہیر دیا واروے سینی کھڑین یہ تخت بیٹھے نا گجرات تلیت رہے کم بیٹھا کردے پہلا کم ایک کتا شراب بیٹھا پیدے سارے بے شمار دی لانت کرو دوسرا کم ایک امینہ شترنج بیٹھا کھڑ دے تیسرا کم دو جی اندے ہواری مزا کردے نا مزرگو کہہ کے مار کے حسدہ بیٹھے تے حسدہ کے بیٹھا دے میں باغی مر گیا پڑے ہے تیوین دی قسم گجرات علیہ جدہ تیسرے دفعہ قسم میں باغی مر آئے یہ آج بھی دربار یاہیہ نبی دی مزار موجود ہے پکی مزار ہے میری سینڈ دے کن پیچھے یاہیہ نبی دی کبر ہے اسے لے کچھی مزار ہے جدہ بی بی تری جی دفعہ سنیں جو آگے اس میں باغی مر آئے ایمین دائی فضہ دی کن تو زخمی پیشانی میری سینڈ آلیہ چاہیے بی بی ویب کے باب دلہ جج بول کے پہ یا دیو کمی نہ بکواس نہ کر میں علی دی ولیہ دییا بی بی یا دی ہون باغی سدہ ہی بات نہ سدے بی بی یا دی آکھے تا میں یاہیہ نبی نو حکم دیوا میرے حسین بیرادی صداقت دی گوائی دیوا باو جی تو علیہ ہے تے ماتن دی قسمیں آقا سجاد فرمینے میری پوپی دی گلموں کیے یاہیہ نبی دی کبر ایرہ تک علیے سجاد قڑیاں توپ زنیر کھنچ کے نا بھوپی دی کولا کے آ کرے اما نبیانو تکلیف نہ دے میں سجاد جو چیندہ مرحبا مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ میں نو کر باب لکوری اکھوں قدی نہ تھکڑ نہ لکھوں ازادارو ہو سکدے اے لے سنت بھائی باؤ جی مجلس ہی چاہے بیچے ہو میں کہیں کو لفظی سمجھنا آئیوے میں رویہ سمجھ آکے پڑھنا چاہنا کہڑے رنگ اچھ میری سینی دربار اچھ کروتی ہیں اگے اگے کھڑیے جناب فیزہ سین فیزہ سین دی کن پیچھے کھڑیے جناب آلیہ سین ہائے کردہ میں جروم و ناوے آلیہ سین دی کن پیچھے کھڑیے جناب امی کلسوم سین امی کلسوم سین دی کن پیچھے کھڑیے غازی دی بھین لاہور دی ملکہ سین غازی دی بھین دی کن پیچھے کھڑیے علی اکبر دی ماں لیلا سینڈ لیلا سینڈ دی کنڈ پیچھے کھڑی علی اسگر دی اما رباب سینڈ رباب سینڈ دی کنڈ پیچھے کھڑی لبابا بنت عبداللہ وہ آئے نہیں جڑے ہی سترتے حیات ماتم نہ کرے نال کھڑے نہیں رسیت پیوت پتر خیر رومن علیہ پیوت پتران دے درمیان اچھ کریے حسین دی چار سالہ دی زخمی دی تیری حیدی قصہ میں کسے لے سجا پیر جائے دی کسے لے بابی کبھا پیر جاگے ڈاڑی چونگیا دی سجا آبی نا تو پچھے آ میرے پیرہ دورہ مانگے مرحبا مرحبا سبحان اللہ کیا روحانیت مجلس میرے اسے دیانس ہو آگے یہ کوئی دیر لگ دیئے زدار دیرونے میرے شیعہ سنی بھائیو این کمینے حسین بادشاہ دا سرسانگ پلاہے سونے دے تشتیج رکھائے اگے میں عرض کیتے ہیں ستارہ قوڑیاں تخت تلو گنوں نا تیرمی پوڑی اتو گنوں چوتھی پوڑی دے ہوتے این مظلوم کربلا دے سر اللہ تشت رکھائے میں پڑ چھوڑے چھوک کر کے سن لے گجرات علیہ رکھین دا ہر کسے بیکھے جی میں تین بہینہ بیکھے این میں کسے نہیں بیکھے این کمینے دے ہاتھ تھی خزران دی چھڑی چھڑی اللہ پاسا چھڑی دے ہاتھ تھی چھانا اٹھے سونے دی موٹھ لگی ہے جیڑا چھڑی دے سنی تلو ہاں پاسا اٹھے لوہ دے چھوٹا جہاں نیزہ بڑھو بین ویکھ رہی ہے این چھڑی دے نال تشت رمال ہٹا یہ حسین دے تلوے لبتے چھڑی نال پیار شروع کی تیس میں تیرے درکلو سیدن دے درکلو پڑے پیار میں یہ ستر سیال کوٹا کی اللہ درجات غلام فراوہ میں آوے مظفر شاہ صاحب کو بھائی غلام آباس وہ ہمیں اٹھے ماتم کر کے اکھنے غلام آباس اسما دی گو دی چوہر زاکر علماتوں سن دے آئے ہیں اے لیندہ نہیں حسین دے لبتے مریندہ بیٹھا تیری آئے نکلی ہے جیڑا دریجے دفعہ چڑی ماری ہے بیدھا روکے دی ظالمہ حیاء کریا مرحبا 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 سبحان اللہ حکم اندہ بلند کر جی میں تیری دھرتی تے سنن دیت آئے آزاد آرہو اللہ درجات بلند فرماوے جہاں دے لفظ ہوئے میں ناؤں ضرور چھنا اللہ درجات بلند فرماوے مولانا غلام ہے درکلو مرحوم دے سہیں اوپڑتے رہنے جیڑا دربار اچھ ناؤں گھنٹے گزرن ناؤں گھنٹا دے دوران ہر مستور قدم بدلے کسے سجا زمین تو چاہے تا کھبہ رکھے کسے سجا زمین تے رکھے تا کھبہ زمین تو چاہے ان سترتے امتی نروے او جھا دس ایسی جتا جتا کوئی سید ازادار بیٹھا ہوسی اوپڑ دے رہنے سید روم و ناوی تا حیتے ماتم تیرے واسی تے اوپڑ دے رہنے میرے کروڑا سلام فضہ سیند عزت عظمت پو جہاں ناؤں گھنٹا دے دوران نا سجا پیر زمین تو چاہے نا کھبہ چاہے ازادارو میں نوکر بابا لکھ وری اپا زنیاں در آز ہوئے جہاں ناؤں گھنٹا گزرے نا اسے لے آلیا دائی دیکان تو زخمی متھا چاہ کے پیادی اما تھاک پیو سے ہونٹا پیر بدلال ہے دائی پچھے مو کر کے دی آلیا تیری غربہ دی قسمیں تھاکھ ضرور گئیاں میں جدو پیر چاہوان دی کوشش کر دیا نا تیرے حسین بھیرا دی میں نو وسیعت یاد آجا دی ہے آلیا روکیا دی اماں کیڑی وسیعت گجرات علیہ تیری حائے نکلی ہے دائی روکیا دی آلیا دس محرم دا دین اکبر دی موت مپہ حسین جدو تسا بھینہ دا آخری سلام کر کے نا خیامی چو میدان دا جاریا تیسری کنات پلا کے نا تیرے زخمی بھیرا زخمی حقنال زخمی مرتجیز دی و آگ موڑی آئی میرے خیامے دے دار دے آکیا اکا سامان زخمی لازے دا مہمان حسین ایک وسیعت کرنا ہے میں تیرے بھیرا حسین دے زخمی پیر دی دلی دے بوسہ دے کیا کا نوکر مر جاوی کہڑی وسیعت تیرے حسین روکیا کمہ جے تقجیمیں میری زینب دا پردہ بچاویں تیری حیدی کے لیے گجرات علیہ آدھی آلیا میں پیر چاوانڈی کوشش کر دیا کارلے ماتم تیرے مذہبی جماعتم جائے سامنے تاج دی تیرے بھیرا دا سار کڑے پھجا دے اکھاں کھول جا دیا نکٹیاں رگا چوہ آزان دی اما میں زخمی دی وسیعت بھول گئی آئی مرحبا مرحبا مین قبول ہوئے بھلا 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 ہوئے مینو کر لکھ واری آقا ازاد آرو جنا ناؤں گھنٹن دے باغ دربار دی حالت یزید ویکھئے اچھی آواز نالا دے عمر ابن سعید جس بھین دا بھیرا اتنا پیار ہاں او بھین بھرا کل کر بلا رہ گئی ہے آدھے نہیں کیا او بھین واپس چلی گئی ہے نہیں کیا او بھین رستیچ رہ گئی ہے آدھے نہیں سیدوں میں نمافی دے آدھے او کت کھل ہوتی ہے اسے لے عمر ابن سعید اشارہ کر کے آدھے او زیفہ ویکھئے یار کیوں شرما کے بیٹھا رہنے شہر تو تھپیں جائے میں سمجھا نہیں سگیا او جڑی سفید والا نال پردہ بھنے کرو کیے اس لے کنڈ پیچھے او حسین دی بھین کھڑیے او زیفہ پردہ چھٹ دے میرے دربارج کوئی پردے لی ضرورت نہیں فیضہ جلالی چاکے پیہ دے او ساڑی ازاد کردہ کنیز دا پتر مر جا ساں میں پردہ نہ چھڑے ساں جو نافیزہ آکھے جو میں مر جا ساں پردہ نہ چھڑے ساں ازاداروں میں نہ معافی دیویا ہے مزرگ زاکرین درانگچ میں رویت پڑنا چاہنا جو نافیزہ دیگال مکیے سفائی دے پاسے یزید ویک یدے جو پردہ اینے نہیں چھٹ دینا جلدی کرو ہکر کلمہ ملے یاو سخت پڑھو وطا دے او زاکر سخت پڑھ دے اشارت پڑھو دوسرا ہے نوے کر سکتے ایک کلمہ دا نا کیا ہے ایک کلمہ دا نا ہی تازیاں آدھیں زیفتے ہاتھ سترہ لکھو بزرگ پچھی دے ذاکرین پڑھ دے رانے ہیں گجرات علیہ جدہ سجے ہاتھے نا بھائی آرے مالک مکمل سیت ادا فرماوے لکھیے نا تیسرے دفعہ ستر سفائی کوئی کلمہ دی اتنی نوک تے زیبہ آجی سورخ سیائی دے کتر زمین تے دھاندے آلیا لٹھیں آلیا رو کے پیادی اما پردہ چھڑ دے میں زینب رہ دیا فیدہ رو کے آدھی آلیا آج حکم لدے آج دے دن وز دے تیرے نانے کلو میں زندگی منگی آئی مرحبا مرحبا اے ہن رونیو جی میں میں چھانا توڑ تا بھائے حسین دی سرہ آئی بھلا ہوئے قدینا تکن لکا مزاد آرو دعا منگی کر چھالائے لے اوکے وے لے کوئی کسے دا ہوئے میرے شیعہ سنی بھائیو کیوں دعا منگی میں فیضہ درباری سجے وے کھے وقت کھبے وے کھے سجے کھبے وے کھے نا فیضہ پیچھے موپر کے پیادی آلیا آلیا اجازت دے میں آز علم دے درباری جو میں فیضہ پھر دیا سیازہ دا کڑا زدارے جڑا دے مجلس ہی جائیں آلیا دی خربت رومنی آندا آلیا دیو آز مکی میں پھر دے ہو فیضہ دیو آلیا آلیا سامنے میں ایک سو نیری کرسیاں تھے میں نو باپے دری آیا نظر پھر دی آئے کر کے رومنی آلیا آلیا دیو آلیا آلیا دیو آلیا میں بھلا شاہ لکوئی کسے دا ہوئے آوازہ دیو میں بھلا میں آ میرے پھر آمد مان مک گئے آوازہ دیو میں بھلا میں آ آج میرا غازی ہوئے ہا مرحبا سبحان اللہ میں نو کرم بابا سارے شامل ہو جنہیں توانی دھردی دے رومنی دی آئے ہک منظر بلند کر بھائی جن تھوڑا دیو میں ایک نواز بلند کر دیو رومنی آلیا اجازت ملندی دے رئی چاہ جنہی فیضہ کمر سدھی کر کے آدھی اوہ خرسی نشینہ اوہ پانڈے تو کوئی حبشی ہے تو آدھی ہے نکلیے چار ہزار حبشی بجرات علیہ تلوار لے کے قریب ہیں قدم ودا کے آدھیں کاؤں نے سانو شرابی دے در بارویت بلا من بھاگی ہے فیضہ دیوار پیامی حبشیوں تو دوتن کھیڑے آدھیں سنجا بار تو آدھیں پاد شادہ کیانا ہے عاشق وہ فیضہ دیوار پیامی ہے زندہ ہے یا مر گئی ہے سیزادہ تھا دی لڑ دی ہنجدی قسمیں رو کے کھڑا دے مدت ہو گئی ہے مر گئی ہے فیضہ دیوار پیامی حکومت کون بیا کر دے رو کے کھڑا دے ضعیفہ ہوندی مہمو نہا اسادا جب پوایا طاخت بلایا تھوڑا عرصہ حکومت کی دی ہے مر گنری کونسل بناو کے طاقت و تاج رئیت نام دے حوالے کی دے قدیمی ازادہ روجی نہ وینہ نال چا جی فیضہ دیوار پیامی او آ آ آ آ آ آ آ پکین گئی ہے مرحبا مرحبا آب آزان دیئے وہ آب پکین گئیے روکے کھڑا دے ضعیفہ کوئی مدینے دے سیاد سلیدینے اصلا سنیے انہوں دے گھار نوکر ونج بڑیئے انہوں دے گھاری چھاڑو دین دیئے انہوں دے گھاری چکیاں چلین دیئے انہوں دے بال کھدین دیئے کوئی اے دے لجبالین اصلا سنیے محمد ہی سڈیندہ جو رہا علی بین سڈیندہ جو رہا حسن دے حسین اماوت سڈیندہ جمانی امانے جمانی امانے میں نوکر سے میں نوکر لکور یکھا میرے اسے دیانس کو آگے اے میری ساتھ ری نہیں دے دے اپنے دل درد میں تا محنتی کر سکتا گجرات علیہ فیضہ دی عوال بیاندی ہمشی ہو اوہا میں مونتون اندر بارد مل جاوے پہچان جا سو میں تھاک نہیں گی آئینا بچہ نوی سمجھ آ جاوے اے بھی ماتا میں شامل ہوئے فیضہ سیندہ اصل نام میمون ہے اوہا میں مونتون اندر بارد مل جاوے پہچان جا سو چاچا جی تھوڑے حیتے ماتاں دی کسامے امشی تلوار نے آمی جو کٹیے باگی کتا مد ہے کتا مد آگیا دے قیدے نویا تیرا جتا سر نویا میں اسے گلد بدلا گنا فیضہ دی آوازان یہ گیڑی گلد بدلا آدے کھجا شرابی تدر بار کھجا سا دی بلکہ دنا اوہ آئے نینجڑا ہاتھ رکھتے گجراتا لیا ایسا در تے آئے تے ماتاں نکھرے فیضہ دی آوازان یہ حبشی نروع پادشاہ جڑویں دیرہ میرہ شریفان تے وقتا وجاتے رہ امیر گریب ہو جا میرہ دور نکھڑو پہ جانو اوہا مہمونہ میں مہمونہ دانا میں قدم ادا کیا دے سر جھکا میں تیرا سر کلم کرنا فیضہ دی آوازان دی ابشیوں میرا جرمو کھیڑایا آدے نا مدینہ لے سیدہ دی نوکری چھوڑے ناجرسیاں پاؤ کے درباری چھوڑے اکر مار کیا دی اکھا پاد کرو میں کلینا درباری چھوڑے آئیو آئی کھڑیے گھنے نہ بھر جا یا نالے ہینوالو کھلے مرحبا مرحبا سارے شاملو بابا حق بندہ بابا جی میں تھیں چھوڑے وہا جنہیں سفیرے روں بیٹھا کرسی زوٹھے اکر مار کیا دی ظالمہ میں دو دنبی دی ستار بھی پوچھتی جوا اجیہ تک لوگ میں دو اہدرا منکان کر کے نہیں دردے ظالمہ تیتا کھے میں باغی مرائے ظالمہ تیتا نبی آن دے سلطان دا پندر مرائے آئی دو سی نوے سال پہلے گجراتا لیا پدرگان دے حق دا لکھویا مہرالوین پڑنا چاہنا آدے ظالمہ اللہ دینا آدے رسے آئی غریب دا جرمکیڑا کتہ حس گیا دے حسین نماز نہیں بڑھ دا میری سین زین اممہ بڑھ کے بیٹھئے بابا علی بڑھ کے اٹھئے آلیا سینڈوں کے بھائیہ دیئے مت تو سمجھے مہرالوین پڑنا چاہنا مہرالوین پڑنا چاہنا موسیقی 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 موسیقی